یہ ہمارے اصلاح ہیں ہمیں ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی پوشش کرنے ہیں یہ صرف چند مسئلے اور ان کے اوپر مناظرے اور ان کے اوپر پاکیکیں اور فترے بانیاں اور صرف یہ کہ یہ فلان واصل ہوا اور فلان ایسے ہوا اور فلان ایسے ہوا یہ اصل کام نہیں ہے اصل کام ہے لوگوں کو جہنم سے بچا کر جہنم کے راستے تک لگا اور اللہ سے ٹوٹے ہوئے اور اللہ سے بہتے ہوئے فکڑ کے اللہ کے چوکٹ ملا گے جبارے گا اور اللہ سے ٹوٹے ہوئے تو اللہ کے ساتھ ملا دینا لیکن یہ وہی ملائے گا جو خود جڑا اوپاس ہے جو خود نہیں جڑا ہو وہ کیسے جڑے گا جس کا اپنا لکھ نہیں ہے وہ کیسے لوگوں کا لکھ بات کرے گا ہم اور ہمارے اصلاح یہ موضوع ایک انتہائی فکر انگیز اور باشعور اور ہوشمند انسان کی زندگی کے ادھر ایک ایسا عامل ہے اگر انسان اس پر صحیح غور کرے سنجیدی سے اسے اپنی تمجھو اور اپنی سوچ کا محمر بنائے تو یہ انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسا مقتہ تحور تمنی پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو بلکل حیرام ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں میں کدھر کا روح کروں میں کیا کروں میں کیا بنوں اگر وہ اپنے آپ پر غور کرے اور اپنے اصلاح کی زندگیوں کو سامنے رکھے تو اس کے سامنے راستہ بلکل آیاں ہو جاتا ہے راہ قوشن ہو جاتا ہے کہ تم جنگ سب کرنا ہے تو کیوں پریشان ہے تو کیوں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے یہ راستہ ہے روشن راستہ ہے اور یہ راستہ ہے جس پر چلنے والوں کے نشانِ قدم درخشاہ اور تابہ ہیں کہے دیتی ہے روشن کہے دیتا ہے نقش پاک کہ ابھی اس راہ سے پوئی گیا ہے کہے دیتی ہے شوفی نقش پاکی کہے دیتی ہے شوفی نقش پاکی کہ ابھی اس راستے پوئی گیا ہے یہ راستہ تیرے سامنے ہے اور اس کے جو نشانات ہیں تیرے سامنے روشن ہیں آزان والے آیاں ہیں آ تو اس راستے کے اوپر چلیں اور اس راستے پر چلنے والے دونوں جہان میں کامیام ہیں دونوں جہان میں کامیام ہیں اور تو تو پریشان ہو رہا ہے تیرے پیش راؤں وہ ہیں اور جو تیرے پیش راؤں ہیں اگر تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتا ہے تو ان کی زندگیوں کا بطالہ کرنا اور ان کے کامیاموں کو سامنے رکھ اور پھر اللہ سے دعا کر کہ اللہمارکہ کی بسا لے گی اللہ مجھے ان سے بلا دے مجھے ان تک پہنچا دے ان میں شامل فرما دے تو پھر اللہ ربو العظم دستگیری فرماتے ہیں اور جن سے ملنے کی انسان تمنہ رکھتا ہے اور ان کی راہ تو اپنانے کی انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ ربو العظم کی یہ بندہ دوازی اور اس کی یہ کرم فرمائی ہے کہ اللہ اسے محروم نہیں کرتے اللہ ان میں شامل پھارے اللہ ان میں شامل پھارے تو ہمارے اصلاف اللہ کبر اس امتیں مسلمہ کے امام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صرف اس امت کے امام نہیں ہیں بلکہ وہ نبیوں کی امت کے بھی امام ہیں جن کے بارے میں اللہ عبدالعظم نے مروایا یہ نبیوں کی امت سورة الامیاء میں اور سورة المومنون میں اللہ ربو العظم نے فرمایا کہ یہ نبیوں کی امت ایک ہی امت بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدبائی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ربو العظم نے فرمایا والا رب کو میں تمہارا رب فتقون فعبدون میری عبادت کرو اور میرا تقوی خیاب کرو تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی فرما پر داری کی ہے جو حکم دیا اسے پورا کیا جائے اسے بھاد رہے ہیں یہ تقوی ہے اور یہی عبادت یہی پورا دی اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت الحام کے اندر جہاں انہی آتا تفصیل کے ساتھ نام لے کر اکارا نبیوں کا ذکر فرمایا اولائی کلللین حض اللہ فبی اداہو اکتر یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی صحیح راستہ دکھایا تھا آپ نے بھی فبی اداہو اکتر ان کے راستے کے اوپر اور ان کی راہ کے اوپر چلنا ہے تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی راہ خیار کرنے کا حکم دیا گیا حالانا کہ وہ ان کے امام تھے کیوں اس لیے کہ جو لوگوں کے ساتھ حالات جہرے ہوتے ہیں اور جن حالات میں لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے جب انسان ان کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہندگی میں تقریبا ملتے جلتے ہی حالات ہوتے ہیں تو انسان کا حصلہ برند ہوتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ لیا نہیں یہ پہلوں کے ساتھ کی حصلہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عزت نے فرمائے وَقَلَّا لِكَ جَانْنَا فِيُنْ قُلِّ قَرِيَةِ نَا قَابِرَ مُجْنِ بِيَهَا یہ بڑے بڑے فیراؤن وقت کے جو آپ کے خلاف سب آرہا ہے اور آپ کا راستہ روکے ہوئے مضاہم ہو رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہے ایسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے پہلے رویوں کو بھی وہیں مقذل کروں گا آپ کو جھلاتے ہیں تو آپ سے پہلوں تم جھلائے ہیں اگر آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی نیا نہیں ہے پہلوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اللہ اکبر تو یہ پہلوں کا تذکرہ ہے اور ان کی صرفوں کو سامنے رکھنا ہے یہ انسان کے عظم اور حصلے کو برند کرنا ہے وَقُلَّا نَقُسْوَ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَائِ غُسُنِ مَا نُسْبِدُ بِهِ فُعَادَتْ یہ نبیوں کے واقعات آپ کے سامنے لکھر کیے ہیں آپ کے دل کو مضبوط کرنے کی آپ کے عظم اور حصلے کو برند کرنے کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے امام ہے اور آپ کے رفقاء آپ کے صحابہ جنہیں کو اللہ عبوالعزت نے آپ کی رفاقت و مساہبت کے لئے اور آپ کے ساتھ اس نبی مشن کو مکمل کرنے کے لئے نبی مشن کیا تھا اظہار دین وَالَّذِي اَرْصَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ سُورَةُ الفَتْحَبَاً وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَى اظہار دین کا مشن لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے اور وہ انہار دین کیا تھا بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الْهُدَى کیا ہے الْعِلْمُ السَّحِمِ صحیح علم وحی کا قرآن و سننک کا وَدِينِ الْحَقِّ اور سچی فرمہ پردائی عمل صحیح اس کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کرنا وہ عمل جس کو اللہ کی نزا کی سنن آسکھ ہے حصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے صحیح کا کیونکہ اللہ علمہ وسلم نے ان سے اعلام کروایا کہ آپ بتانے اِن اَتْتَمْيُو اِلَّا مَا يُحَائِنِيَا حکم بھی یہ جاں کہ جو اللہ کی طرف سے وحی ہے اسی کی پیرنی کرو اور ان سے اعلان کروایا کہ پیرنی میں اسی کی کرتا اور اللہ رب العزت نے تصدیق بھی فرمائی اِنَّكَ الْمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِ تو وہ تو اس لی وحی کے راستے کے اوپر گامزن تھے اسی راہ کے اوپر جلتے تھے اسی کے اوپر انتہار قدم تھا تحرق بھی اسی کے لیے تھا اور جہاں توقف تھا وہ بھی اسی لیے تھے کہ بحی کا تقالہ ہے بحی کا تقالہ ہے کہ وہاں رکھ جائے آجی نہ پڑھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ان کے ساتھ تھے انہوں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا فوراں مانا جیسے کرتے ہوئے دیکھا فوراں اپنایا اور کسی معاملے میں نہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس نہیں کیا کہ آپ کے کسی حکم سے سرگرانی دکھائی ہو سرکشی تو دور کی بات ہے سرگرانی بھی نہیں دکھائی یہ بھی نہیں کہ یہ کیسا حکم آگیا نہیں جو انہوں نے کہا دل و جان سے قبول تھے اور یہی نہیں کہ صرف باتیں مانتے تھے بلکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتیں مانتے جو آپ کی چاہت ہے اس کو بھی پورا چاہتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتی ریائت کرتے تھے کہ آپ چاہتے کے آئے وہ اس طرح ماننے والے اور وہ اس عمت پہ سلم اللہ رب العزت نے ان کو آنے والی ساری عمت کے بھی یہ پیش رہو بنایا سلم بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امت کرنی اور خیر الناس کرنی میرے صحابہ میری جماعت میرے زمانے کے لوگ جو میرے ساتھ ہیں ایمان کے ساتھ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمانت و صحبت اپیان کی یہ خیر الناس سارے لوگوں میں بہتری ہیں آنے والے ہی نہیں بلکہ پہلے گزرنے والے نبیوں کے بعد جتنے لوگ ہیں سب میں بہتری لوگ ہیں خیر الناس کرنی یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانے اور کلی میں سے اور اسی کو انشاء پیشے نظر رکھا ہے علامہ محبود دیر القطیم رحمت اللہ علیہ نے ان کی ایک کتاب ہے ارمین الجیل المثالی کہ انسانیت کا وہ گروہ جو آئیڈیل ہے مثالی گروہ ہے آئیڈیل گروہ ہے کہ ان جیسے انسان نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال دیں یہ صحابہ اکرام جن کو اللہ تعالی نے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابت کے لئے منتقف فرمائے الجیل المثالی الفری اور پھر یہ یگانہ و یکتہ ہے یہ ایسا ہے کہ ان کی مثال نہیں اور ملے لی کیسے اللہ اکبر یہ اس ذات گرامی کے ساتھی ہیں جس کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت سے چھنا تھا تو ان کے ساتھی بھی اللہ رب العزت کا پوری انسانیت جن کو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ بلایا ہے تو اصل تو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں ہر دور کے انسانوں کے لئے ہیں یہ ہمارے اصلاف ہیں ہمیں ان کے نقش قدر پر چلنا ہے یہ سبیل المومنین ہے یہ سبیل المومنین ہے اور یہ اہل ایمان ہیں اور یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے اندر شامل ہونے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقیم فرمائی ہے وہ امام تلقیم رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ دنی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا جو جنت کے اندر اپنا گھر بنانا چاہتا ہے وہاں جا کے رہنا چاہتا ہے تو وہ اس جماعت کو نازل پکڑے ہیں یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے اس صحابہ کی جماعت ہے وہ ہمارے صلح ہیں اولین صلح ہمارے کون ہیں صحابہ اکرام بلوانگانے پر پہیں اور پھر ان کے بعد تابعیم اور پھر ان کے بعد اتباہ تابعیم اور پھر تابع اتباہ یہ چار گروہ ہیں صحابہ السابقون الاولون کبار صحابہ اوساط صحابہ صغار صحابہ اور وہ سارے صحابہ جو ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے جن سے کوئی لگزش ہوئی جن سے کوئی تقصیر ہوئی جن سے کوئی اتائی ہوئی یہ سب کچھ اپنی جگہ پر تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لئے ایک ایسی اللہ اکبر مثال قائم کر دی سورہ آل عمران کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی اور اسلام کی حقیقت بیان فرمانے کے ساتھ جنگ احد کا ذکر فرمایا غزوہ احد کا ذکر فرمایا اور غزوہ احد کے اندر صحابہ کو ذکر پہنچی زخمہ جانے گئی اور پریشانی ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی خبر پڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشکلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے اس نے اب بہت پریشان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ان سے لغزش ہوئی اس کا ذکر فرمایا اللہ احد جو اگر اسلوب اگر انسان کے سامنے ہو اور انسان اس کو اپنے لیے رحمہ بنائے تو کیسا اسلوب ہے اللہ اکبر فرمایا سلوکی في قلوب اللہ نکفر ربا مماشر بللہ مالا من زند سلطان اما واہم نارو وابی سمت وضالبی وَلَقَلُ صَدَقَ مُلَّا وَادَو إِسْتَ حُسُونَ وِذْنِ حَتَّا إِلَا فَشِيطُم مَتَلَعَزَاتُ فِيْتْأَمْرِ وَا سَيْتُم مِنْبَلِ مَا عَرَاتُ مَا تَحِبُونَ مِنْكُم مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا مِنْكُم مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةُ سُمْ مَا عَرَفَ سُمْ مَا سَلَفَ مَا حُسْتَلِيَكُمْ آگے وَالَقَدْ عَفَانْكُمْ ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ اتنی تعقید کے ساتھ فرمایا وَالَقَدْ مَا تَحِبُونَ وَالَقَدْ عَفَاللَّهُ عَلَى اللہ رب العزت نے جو کچھ ان سے ہوا اللہ نے پہلے معاف کر دیا ہے اور آج اگر کوئی اللہ اتبر یہ جرت اور جسارت کرتا ہے کہ جو اللہ معاف کر چکا ہے اور وہ ان چیزوں کو اچھال کر ان پہ تان کرتا ہے ان پہ بدزمانی کرتا ہے اور ان کے مقام و مرتبے کو لوگوں کے دلوں میں کم کر کے لوگوں کو جری کرتا ہے جو لوگ ان کے اوپر زبانے کھولیں اللہ اکبر جو مقدمہ عدالت میں چلا جائے اور ججوں کے سامنے وہ پیش ہو چکا ہو اس پر کوئی قانون دان کوئی بیسٹر بات نہیں کرتا جب تک جانے پوچھے گا بات نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں یہ توہین عدالت ہے اور یہ کیسے بدبخت ہیں اور کیسے بدنصیب ہیں یہ کہ یہ اللہ کی عدالت میں جو چرے گا اور اللہ نے ان کی معافی کا اعلان دیا ہوا ہے یہ وہ چیزوں کو اچھانتا ہے ان کو بدنان کرتے یہ انسان کی انتحاد اور جیلی برمختی ہے کہ جنہیں اللہ معاف کر چکا اور اللہ نے ان کے لئے اپنی رضا کا اعلان کر دیا آج تم ان کو اللہ اکبر اپنی زبان کے اوپر لاکر ان کی تنقیز کرتے اور ان کی توہین کرتے تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے سلف کے متعلق جو رویہ ہے وہ یہی کہ ان کے محاصن کا ذکر کیا جائے اور اگر کمزوری ہے اللہ اکبر تو یہ گندے کپڑے تفن کر دینا چاہیے اور اس میں سلفیر احمد اللہ علیہ نے تحریک ازادی فتن کے اندر بہت خوبصورت کتاب اور ہمارے حافظہ بھی آپ لوگوں نصیت کیا کرتے ہیں اور میں بھی اپنے عزیز قلبہ کو یہ کان کرتا ہوں کہ یہ کتاب ایک بار نہیں بار بار پڑھنے کی کتاب ہے اس میں ہمارا من ہے تو اگر کوئی کمزوری ہے کوئی چیز ہے تو جانے کے بعد انسوں کو اچھانا نہیں چاہیے اور صحابہ کرام تو وہ صندق جن کے لئے اللہ رضی نے جنت کے وعدے کی اور اللہ رضی نے ان کو وعد اللہ الحسنہ جنت کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا اور جو بات میں آنے والے ان کے لئے ایک راستہ حسن نیت حسن قصد اور حسن عمل کے ساتھ ان کے نقشہ خدم پر جائے ان کی پیر تو یہ ہے ہمارے اسلام خیر و قرون کے لوگ جن کی خیلیت کی جن کے بہتری وہ عیمہ دین ہیں وہ مجتہ دین ہیں فقہ محدثین ہیں اور محدثین تو وہ گروہ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات جمع کر دیں امت کے لیے آسانی کر دیں جس چیز کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیسے کیا تھا تو یہ سنت کے دواوی ہماری رہنمائی کرتے اور واقعہ تن یہ سنت کا زخیرہ ایسا ہے آج کل یہ ویڈیو اور یہ کیمرے اور یہ لائی پروگرام جو ہیں یہ تو کسی چیز کو اس طرح منتقل کر محفوظ نہیں کرتے جس طرح صحابہ کرام نے نبی کی محفوظ کرتے عمل کے ساتھ روایت کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ ان کی زندگیوں کے اندر رسول اکرم کی زندگی کا جلد لگ ہے اس طرح نے نبی کی زندگی کو جذب کیا اور آگے ان آپ نے پڑا ہو گیا اور سنا ہو گیا کہ حضرت عبداللہ اگر مسعود کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ کے ساتھ اشبہ حاصل رسول اللہ حدی مدلل و سمتن اپنی چال چلن میں اپنے بول چال میں اپنی وضا قطع میں اپنے رہنسان میں نبی کی پوری زندگی کی جلد عبداللہ بن مسعود کی زندگی پہ نظر آتی عبداللہ بن مسعود کی زندگی ان کے شاگر ابراہیم تہلی کی زندگی کے اندر نظر آتی اور اس کے بعد اسی طرح یہ سسنہ چلتا ہوا آگے شاگردوں سے چلتے ہوئے امام محمد کی زندگی پہ یہ نظر آتا ہے ان صحابہ کرام کی زندگی ان لوگوں نے جذب کی اور ان کے اندر وہ زندگی نظر آتی اور اصل صلف کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ان کے علم کو بھی لیا جائے اور ان کے عمل کو بھی لیا جائے امام مالک رحمت اللہ کی والدہ ماجدہ نے اللہ بیٹے کو دیار کیا خرید لوگ باپ ان کے بچارے لوہے کے تیم ان کے پیچھے جو لگڑی کا پھل ہے وہ یہ لگاتے تھے مزدوری کرتے تھے ہاتھ کی مزدوری کرتے تھے غریب آدمی تھے ماں نے تیار کیا نیاز 25 بنوا کے دیا اور ربیہ دبن عبی عبد الرحمن اللہ کی مجلس میں بھیجا اور بیٹا ان کے علم سے پہلے ان کا عدد سیکھنا ان کا عدد سیکھنا ان کا اٹھنا پیٹھنا ان کا طرز زدگی پہلے یہ سیکھنا یہ چیز ہوتی ہے جو اس حبزہ سے نہیں جاتی ہے اور صرف سے بھی یہ چیز ہے جو حل کی جاتی ہے ہم لوگ صرف جو علمی باتیں ہیں جو علمی نکتے ہیں علمی لطائق ہیں علمی تحقیقات ہیں صرف ان چیزوں تک یہ اپنے آپ کو معلود رہتے ہیں اور یہ جو دوسری چیز ہے عمل سلوک تعلق باللہ تعلق مال خلق اسلعہ خلق کا جذبہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں جاتے جہاں علم دینا ہے یہ وہاں ان کا سہدی ہیں یہ فقائم مہدسین کی جواد یہ ہمارے اسلاف ہیں ان کی زندگیاں آج دور آگیا ہے اختصار کا ہر چیز میں اختصار لمبی بات بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار ایک دو جملوں میں بات ہونی چاہیے بات ایک دو جملوں میں ہونی چاہیے بس لوگوں ان پاس ٹائم نہیں اس کو کہتے ہیں سینڈویچ ایج یہ دور گیا ہے سینڈویچ ایج جاؤ سینڈویچ میہ اور چلتے چلتے راستے میں کھا لیا پوٹشا جب بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی انسان کھانا کھا لیتا ہے بیٹھ کوئی مفید مسروفیت ہے آپ کی نظر بھی سوائے انٹرٹیمنٹ سوائے وقت ضائع کرنے کے حضوریات کے جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا وہی ذیب تو اثر بھی نہیں ہوتا ادھر دیکھا ادھر ختم ہوگیا علم اس سے نہیں ملتا علم ملتا ہے محنت کرنے سے بزاکرہ کرنے علم ملتا اس کے اوپر محنت کر اس کو اپنے اندر اتارنے اور جذر کرنے اور اپنے اندر نقش کرنے کی کوئی کر گیا اور وہ لوگ تھے حیران ہو جاتا ہے کہ امام عبداللہ ابن وحب اپنے ملت سے بھی پڑھ کے آئے لحظ اپنے ساتھ کے شہیرت تھے وہاں سے پڑھ ہمارے پاس بیس ساتھ پہ امام عبداللہ کے ساتھ رہے اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ شاگر کے پڑھ لیے آیا امام عبداللہ نے فرمایا آج میرے ساتھ بیٹھ تیرا مقام ہے میرے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اتنا وقت کو لگاتے نہیں اور پھر جب پر لگ جاتے ہیں اور زبان کے اندر انطلاق آجاتا ہے تو پھر اسادزہ سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے کہ کہ ایک کو کیا آج ایسا دور ہے جس دور کے اندر ہمارے جو انسانی او ساتھ کے وہ بھی کمزور پڑھتے پڑھتے مزمائل ہوتے ہوتے ناپیل ہوتے چلے جائے ناپیل ہوتے چلے انسان صحیح معنوں میں انسان اسی وقت انسان بنتا ہے جب اس کے سامنے انسانی نمونہ ہوتا ہے فکر فلسفہ نظریہ تنسیہ یہ انسان کو کامل نہیں بنا سکتے انسان کو کامل اگر کوئی چیز بناتی ہے تو وہ نیکوں کی صحبت ہے صحبت صالح اور دین خلیب جن کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے انسان ان سے متصر ہوئے بغیر نہیں رہتا تو اپنے زمانے کے نیک لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہیے جو زندہ ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں فرقائے اللہ رب العزت ہمیں رائے راز کے اوپر تائم رکھے لیکن اللہ سے پناہ مانگ چاہیے کہ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ آگے پڑھنے کے بعد پر کچھے ہٹ جائیں ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ تھے ایک وقت بڑے اچھے تھے لیکن آخر اوبر میں اچھے نہیں اللہ ہم اینہ روز بک بین الحور بات کو انسان کو پناہ مغنی چاہیے لیکن جو پہلے گزر گئے صرف اور اسی راستے کے اوپر چلتے ہوئے گزر گئے اور انہوں نے اس راستے کو نہیں چھوڑا ان کو سامنے رکھ کر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر اللہ اکبر میرا خیال ہے آپ میں سے شاید اس حدی تو پڑی ہوگی آپ لوگوں نے بھی شاید اس کا مطالعہ کیا ہو برے سمیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیہ موردہ مناظر اصل علانی کی کتاب پڑھنے والی کتاب اس حدی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور طلبہ کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اس میں نصاب بھی ذکر کیا ہو ہے تو اخبار و اخیان شاہ عبدالحق محدث دین رحمت اللہ نے کی کتاب ہی ہمارے نصاب میں شامل تھی اخبار و اخیان اولیاء کا تذکرہ ہمارے وارث رحمت اللہ ان کے سفر کے ان لوگوں کی صحبت اور ان لوگوں کی رفاقت اس کے انسان کی زندگی کے اندر اثرات ہوتی اس لیے ان چیزوں کو پڑھتے رہنا چاہیے اور خاص طور پر جس علاقے کے اندر ہم رہ رہے جہاں ہم نے کام کرنا ہے جہاں کی مٹی کے اثرات ہیں جہاں کے مزاج کی ایک خاص کیفیت ہے اور اس کی خصوصیات ہے اس برے سغیر کی مٹی اور یہاں پیدا ہونے والے انسان یہاں کے پانی یہاں کی آب و آوا یہاں کا ماحول اس کے جو اثرات ہیں یہ یہاں سارے انسان میں تقریباً مشترک ہیں وہ بلوچ ہوں وہ سینوی ہوں وہ پکتون ہو ان کا جو مکتبہ فکر ہے یہ ان سے فیض ہی آگتا آگے اس مکتبہ فکر کی تاریخ اور ان کے کارنامے اور ان کی علمی سطوحات اور ان کی اصلاحی فلمات اور ان کے تربیت و سلوک کے حوالے جو سلسلے ان سے اگاہ ہونا یہ حوالے بہت ضرور ہے شاہ والللہ رحمت اللہ کی زندگی اور ان کی کتابیں بالخصوص حجت اللہ اور تفہیمات اللہ اور ان کا وسیعت نامہ سب سے زیادہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس بات پر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ شاہ صاحب کی کتابوں میں کچھ ایسی چیز نہیں تھی جو ہمیں حضم نہیں ہوتی اور ہمارا ذہن نہیں قبول نہیں کرتا تو میرے ایک دوست اللہ اللہ رحمت کرے فون ہو گیا وہ بھی ادھر سے آئے تھے پہلے دوسرے نبقے میں تھے پھر ادھر سے ہی در آئے تھے جیسے ہمارے شیخ حضرت مولان رشان الحق اتری حافظ اللہ و بار کفی وہ بھی جب آئے تھے یہاں جامہ برکت فرمائے اللہ انہیں سلامت رکھ تو وہ کہنے لگے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کو سمجھ انہیں گلیے ان کا وسیعت نامہ ہے اس نام سے ان کی کتاب ہے اور اس تو تذبہ بھی موجود ہے یہ کتابیں پڑھنے والی ہیں اور آج ہمارا پڑھنے کا ذوق بالکل ہی مان زیادہ 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 کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی چیز دیکھ سر سر دیکھ اور وہاں سے کوئی چیز کا ذیر بنائی اور چلو سامنے پڑھنے چاہیے شاہ علی رحمت اللہ کا جو خانوادہ ہے اور ان کا جو سلسلہ ہے اور اس سلسلے کے ندیزے میں یہاں جو بن سلی کے اندر ایک تحریک کھڑی ہوئی وہ جہادی تحریک وہ اسلاحی تحریک اور وہ اقامت دین کی تحریک اور اسی تحریک کے اندر سے ایک دوسری تحریک کھڑی ہوئی اللہ اکبر وہ ایک تعلیمی اور تدیمی تحریک ایک دعوتی اور اسلاحی تحریک تحریک انہوں نے بنگال کے اندر بیہار کے اندر اور ان علاقوں کے اندر جو اتر پردیش کے انہوں نے ان علاقوں کے اندر کام کیا اور اسی سے فیض پاتر پھر یہاں پنجاب کے اندر بھی کام ہوا لکھو کے اندر اسی طرح عمر اتصار کے اندر اور اسی طرح وزیرہ آباد اور ہم صرف اپنے چند مسائل اور اپنے چند نظریات صرف انہی کو بنا بنیاد انہی کے اوپر قرطیق کرتے ہیں انہی کی تبلیغ کرتے ہیں اور انہی کے اوپر ہماری ساری ترمیل ہوتی ہے اور باقی سارا دی جو ہے نہ کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے کہ کیا وہ اللہ کے سامنے پھر کلا مارا اصلا سپایت تو یہ تھا مارا اتیاز تو یہ تھا یہ چیز آہستہ آہستہ نکل گئی اور صرف اللہ اکبر تان اور تشمی اور فتوے بازی اور بس ایسا مزاج بن گیا ہے کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا اور وہ امت کی خیرخانی کا جذبہ اور جو مسلمان کے لیے عذر تراش کر کے اس کے ساتھ حسن زن رکھنے کا سلسلہ تھا جس کی ربی صلی اللہ نے تعلیم دی تھی یہ ایسی عبادت ہے کہ آپ دوسروں کے متعلق اس نے زن رکھ ہمیں صرف یہ ہی نظر آتا ہے کہ براد کا اور اللہ علیہ وسلم کے پاس صدی صحابی کا معاملہ آیا کہ اس نے شراب پی ہے ایک دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ اور کسی نے اس کے اوپر ایسا کلمہ بول دیا بددوہ دی کہتا ہے کہ لانت ہو بار بار اس کو لائے جاتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بات نہ کہو انہو یشب اللہ ورسول گناہ گار ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل پہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس لیے یہ جذبہ بھی ہمارا جذبہ اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لوگوں نے زیادتیاں کی لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہم پہ الزام بھی لگائے اور ہمیں بدنا بھی کیا اور ہماری چونیاں بھی کھائیں جا جا کے عدامتوں کے اندر اور حکمرانوں کے پاس یہ تاریخ ہے ہم جانتے ہیں ہمیں سب علم ہے اور کوئی چیز ہمیں یاد ہے اس لیے کہ ہم نے بھٹا ہوا ہے ہم آلام انڈی وہاں کی داسترہ ہیں ہمارے تو برے سب کے جو علماء ہے حضرت شاہ وعی اللہ حق کے خامدان سے پہل آفتہ اور یہ تاریخ جہا سید آمد شہید اور سید اسمائل شہید اور مہار عبد العی اور اس سے آگے پڑھنے والا پھر یہ خامدان ولایت علی حضرت پوری رحمت اللہ لہ حنای اور اسی سلسلے کے آگے جو عدرات ہیں یہ ہماری تاریخ ہے اور اس کا پڑھنا ہمارے علماء اور طلبان کے لئے ضروری ہے اور پھر وہ علماء جنہوں نے مدارس کے ادھر بیٹھ کر جنہوں نے دانشدہوں کے ادھر بیٹھ کر جنہوں نے اللہ اکبر دار ارشاد اور دار اصلاح کے ادھر کام کر وہاں لوگوں کی تربیت کی ہے ان لوگوں کے حالات کو پڑھ کے اور ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنے اندر ان کی زندگی کا اکسہ اور نقش منتقل کرنے کی پوشت کرنی جائے یہ ضروری ہے اس کے بغیر انسان وہ ہوتا ہے جس کی جڑے نہیں ہیں جڑے یہی ہیں ان جڑوں کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں تو یہ تو یہ باتیں بھی انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گی یہ عمل بھی آپ پہنچا کرے گا لیکن اگر جڑ نہیں ہیں تو پھر تو اللہ اکبر کہا کرتے ہے نا تم میری والی آج پٹ کے سٹ دی پھر وہ ہنزل کا پودا ہے ایسے اٹھا کے پھین دو اور اس کے اندر مٹھاس کی نہیں ہوتی کھڑوان ہوتی زہری اللہ تو اپنی جڑے مجیود کریں ان کے ساتھ جڑے اور ان کی زندگیوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوئی کریں امام تو رسول اکرم کوئی معصوب نہیں ہر ایک بات نہیں جا سکتی ہے جھوڑی نہیں جا سکتی ہے اور سیاپہ اکرام سے لے کر آج تک جو ہمارے اصلاف ہیں اللہ اور میں سچی بات ہے رشک کرتا ہوں کہ اللہ رب رضی نے ہمیں اس ادارے کے ساتھ پسپ دی یہ جامعہ تو صلی اس کی بنیاد رکھنے والے اس کی تاثیز کے موقع پر یہاں جمع ہونے والے اور دعائیں کرنے والے وہ اس فیصلہ بات کی سر زمین کے کمار اولی اللہ تھے یہاں کٹے ہوگا انہوں نے اس کی بیاد رکھی اور پھر جو وقت کے اساتین عیلم تھے انہوں نے ان حضرات کو یہاں زہمت دی اور ان سے ترخواست کی کہ وہ یہاں آکر اپنا علمی اور اپنا تحقیقی اور روحانی فیض اس نسل تک آگے متقل کر اور اور جو اولین شاگرد تھے وہ نہور کے شاگرد ہو جب جامعہ صرفیہ وہاں دار علوم تقلیت اسلام میں تھا یا وہ یہاں کے شاگرد ہو جب جامعہ صرفیہ ایک بلکل چاروں طرف کھیل تھے اور یہاں ریت ہوتی تھی تو یہاں جن لوگوں نے پڑھا وہ عزیل لوگ وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارا جامعہ ہے اور یہ جو ہماری سرزمین ہے پیسل آباد کی یہاں ایک وقت تھا اپنے دور کے اولیاء اللہ جمع تھے حضرت صفی مولا صاحب رحمت اللہ حضرت میاں باکر صاحب رحمت اللہ حضرت منان نزیر بادی رحمت شاگرد رشتی تاندلیہ والا جھگدادو اور صحبی مولا بخص رحمت اللہ اللہ کیا نام اس کا سید والا سید والا سید والا نہیں کوئی سید پور کے پتہ نہیں کیا نام ہے تو وہاں کے رینے والے جانی والا سکش اللہ تو یہ لوگ تھے یہاں اور ان کا علمی فیض بھی اور ان کا روحانی فیض بھی اس سرزمین کو حاصل ہے اور اس ادارے کا بھی ان کے ساتھ تعلق تھا اور وہ لوگ یہاں جمع ہوئے یہ ہمارے اصلاف تھے اور ان کا یہ جو سلسلہ کا تعلق باللہ کا اور اصلاح خلق کا اور دین کی خدمت کا اللہ اکبر کو ہمارے صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے سنایا فرمانے لگے میں جب صوفی صاحب کے ساتھ مابستہ ہوا تو میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا کہ صوفی صاحب بارش ہو رہی ہے بڑی زور دا نسلہ دا اور صوفی صاحب اس میں آ رہے ہیں تو بلکل برہنہ ہے لباس کو بغیر لباس کے بارش کے اندر آ رہی کہتے ہیں میرے ذنب میں کچھ عجیب سی بات نہیں کہ صوفی صاحب لباس کے بغیر ہے اور انسان تو تقوی کے لباس میں ہوتا ہے تو یہ کیا بات نہیں کہتے ہیں کہ میں صوفی صاحب کے پاس چلا گئی میں نے کہا حضرت خواب آئی ہاتے ہیں اوہ اشمدہ اس بندے دیتا ہے درمیان فاصلہ ہی کوئی نہیں واسطہ ہی کوئی نہیں سی دی رب تا رہی اللہ اللہ یہ چیز ہے انتیاز ہمارا یہ ہے اور اس کی آج بڑی کمی محسوس ہو بڑی کمی محسوس اور سبی بیاں باتر صاحب رحمت اللہ ہے ہمارے واند صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے خصوصی ہی اور وہ ان سے محمد کرتے ہیں اللہ بلکہ واند صاحب نے بتایا فرمانے لگے بیٹا میری شادی ہو گئی آپ کی والدہ بھی میرے ساتھ تین چار سال گزر گیا تو میاں باتر صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے گار چلے گے شرط مالی صاحب کے پاس تو کہتے ہیں ہمارے گرمے رہن داری اور صبح ترجم کی نہیں اٹھے میں بھی اٹھا اور ہمارے اگر جان کی اٹھے دونوں کو مرا دیا کہتے ہیں دویں آلو میرے علمہ کی دعا دواء دواء کی تھی کہتے ہیں دواء کے بعد بیٹا اللہ ترجم 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 اللہ تو ہم تو ان کی دعاو کا نتیجہ اور وہ ہمارے گرمے آئے کرتے تھی اور محبت اور شفر میں نزی ہو دی تو والد صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جان میں ان کے پاس پڑھتا تھا جو دادو میں تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں نے پوش آدھا کیا اس بات اللہ کہ میاں صاحب کے کھیت کی حفاظت اللہ کے فرشتے کرتے ہیں اللہ پر فرشتے ان کے کھیت کی پاک کرتے ہیں ایک آدمی تھا اس نے ان کا پانی توڑ لیا اور اپنے کھیت کو لگا دیا مالی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی شکایت کی کہ نے دوڑا پانی پانی لگا اپنے کیتروں لائے اور اللہ کا کرنا کہ اس نے اپنی مگئی کو پانی لگا تھا اور وہ پانی جس کھیت کو لگا تھا اس کے جانور نے کھا اس کی پیسے مر گئی اور وہ باغ گیا صاحب کے پاس آیا کہ میں ہمارے چاہ رہے میں تی رہ گیا ہو اللہ گرفتے چاہ گیا میرا ڈنگا ہی مر گئی یہ لوگ تھے ہمارے بزورت پر یہ ہمارا سلسلہ تھا آج ہمارے اندر یہ چیز نظر لگ آتی یہ ایسا باب ہے جو ہمارا یمعی آس تھا جو ہمارا احساس تھا آئے ایسا بھی ہونے چاہ تیرے ہاتھ تو ایسے ہوں اللہ بھائی وہ جو اقبال نے کہا ہے کیا کہا ہے کہتے ہیں کہ اب تو چیزیں بگر بندہ ہونا اور بات ہے لیکن اس کا بندہ ہونا یہ اور ہی بات ہے اب تو دی گر اب تو چیزیں بگر یہ جو عبد ہوتا ہے بندہ یہ تو ہر ایک بندہ ہوتا ہے ہر کو دیکھتا یہ کیا کرے گا یہ کیا دے گا اس میں کیا دیا لیکن جو اب تو ہوتا ہے وہ اس کا انتظار کرتا ہے کب اس کے موں سے نکلو مت پورا گا یہ چیز ہے اب تو ہوتا ہے تو یہ لو عبد ہوتا ہیں یہ ہمارے اصلاف ہمیں ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کر ہوں یہ صرف چند مسئلے اور ان کے اوپر مناظرے اور ان کے اوپر تاکیقے اور فتلے بانیاں اور صرف یہ فلان فاصل ہوا اور فلان ایسے ہوا یہ اصل کام نہیں ہے اصل کام ہے لو کو جہنم سے بچا کر جنرل کے راستے پر لگا اور اللہ سے ٹوٹے ہو پکڑ کے اللہ کے جو اللہ کے ساتھ ملا دینا لیکن یہ وہ ہی ملائے گا جو خود جڑا ہو پاس ہے جو خود نہیں جڑا ہو وہ کیسے جڑے جس جو ہمارا سلسلہ ہے اس سلسلے کے لیے جو ہماری شخصیات کی زندگیاں ہیں خاص طور پر اللہ تعالی درجات بلند کرے حضرت مولانا محمد ساتھ بٹی رحمت اللہ ہے ہمارے والے ساتھ کے ساتھیوں میں سے تھے اور ہمارے بھی مہربانوں میں سے ہم ان کے خرد ہیں اور ان کے خرد تھے اور ہم ان کو خردوں کی طرح ہی پیش آتے تھے اور انہیں اپنا مزورت سمجھتے تھے لیکن یہ ان کی عظمت تھی کہ وہ ہماری تقریم کرتے ہمیں حصہ دے ہماری سرپرستی فرماتے تھے تو ان کی جو کتابیں ان کا مطالعہ کی ان کا مطالعہ کی استیاب کے ساتھ انتظام کے ساتھ اور کسی طرح جو قدیم علماء کی کتابیں ہیں ہمارے والد صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا سیر و آلام النبال اور تذکرت الحفاظ اور صفوہ یہ کتابیں تو ایسی ہیں کہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے آدمی یہ پڑھتے رہنا یہ علماء کی زندگی اثر ہوتا ہے وہ فرمانے لگے مولانا صلی رحمت اللہ نے وہ بھی ان کے استاد تھے حافظ گندل رحمت اللہ نے اور مولانا صلی دونوں ان کے استاد تھے بیٹا علماء کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور میں اپنے دوستوں کو اور اپنے شاگردوں کو آئیمہ کی زندگی آئیمہ بخاری کے اور خاص طور پر سیرات البخاری مولانا مبارک رحمت اللہ رہ گئے یہ چیزیں ہمارا انتیاز ہیں ان میں ہمارے لئے رہنمائی یہ کتابیں پڑھنی چاہیے اور یہ جب تک ہم اپنے اندر دونی ذوق اور ان شخصیات کے ساتھ محبت کا تعلق اور ان کے ساتھ اس طرح کی دلی معانصت اور مواسطت اور مناسبت یہ ہم پیدا نہیں کریں گے نسبت کیا ہوتی یہ قربت نسبت قربت کا نام قریب ہونا جو نسب ہوتا ہے یہ قرابت ہی تو ہوتی ہے جو دوڑ دیتی ہے یہ خون کی قرابت یہ جسم جان کا تعلق یہ جینیات کا تعلق اور یہ نسبت ہے قربت کا تعلق اور محبت کا تعلق اور معانصت اور مناسبت اور موافطت کا تعلق اللہ اکبر یہ بہت بڑی چیز اور وہ حدیث جب میں پڑھتا ہوں کہ رسول اکار صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی مللس میں بدلی سہرہ نشی آیا اور سہرہ ہی تھا بادیا نشی تھا اور بدلی نشی اثر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ نے کہا یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ نے اس کو بھی اسی کے جواب دیا اسی کے اجاز نے جواب دیا ہوں ہاں گل کر ہی کر ہوں نبی صلی اللہ نے ڈانٹا تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہے اچھی نہ بلو لیکن اسے پروان نہیں کیا اور پوچھتا کیا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے بتائیے ارد جلو اللہ وقت یوہم ایک بندہ ہے جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا بلما یل حق بھی لیکن پلے کچھ نہیں ان جیسا سلو کہنا کردار صرف یہ ہی ہے کہ یوہم ان سے محبت کرتا ہے جس سے محبت کرتا اللہ اس کے ساتھ ملا دے گا تو ان سے محبت کیجئے اور ان کو اپنانے کی کوشش کیجئے اور ان سے ملنے کی کوشش کیجئے تو یہ محبت انشاءاللہ ان کے ساتھ ملا دے